اینی شکل میں جو حسن ملی میروں کے بہتاوے میں آتا ہے اس قسم کی شر پسندی سے دور رہے پاک خونج زندہ بات پاکستان پائندہ بات تیرا باپ بھی دے گا آزادی فواد چہدری کے ناروں کی ویڈیو وائرل باپ بھی دے گا آزادی باپ بھی دے گا آزادی چھین کے لے آزادیاں چھیننی پڑتی ہیں میرے دوستوں اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ آزادی چھین کے لیں گے ہم چھین کے لیں گے ہم چھین کے لیں گے تیرا باپ بھی دے گا ہم لے کے رہیں گے جائن دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اتی خبر اگر آپ میرے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تک کہ میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولے اور ویڈیو کو لاکھ ٹک دیکھیں پاکستان میں فواد چہدری جس کو ہم لوگ ڈوبو کے نام سے جانتے ہیں آج لہور ہائی کوٹ میں ایک کیس میں اس کو بیل ہوا جیسے ہی گیٹ کے باہر آ رہا تھا اس کو پاک آرمی نے دوبارہ آریشٹ کر لیا جیسے ہی آریشٹ کر رہا تھا وہ پتے کی طرح عجیب نکال کر ہاپنے لگا اور بےہوس ہو گیا یہ آجادی کے مطاوالے کو ایک آریشٹ کا کیا گیر گیا سر پھوڑ لیا یہ اسی پہ ویڈیو آگے دیکھتے ہیں فواد چودری کیا فواد چودری کیا پوڑ چودری کیا پانی بلاو یا پانی بلاو یا چوئی صاحب کو پانی بلای بےوش ہو رہے ہیں یا ریلیکس ریلیکس خوٹ کو ریلیس کیا وافس خوٹ نے خوٹ کو ریلیس کیا وافس خوٹ میں خوٹ وائر گئے تو گاری میں آگا پڑا کیا پھر ان کو خوٹ کرنا چاہا یہ لگا ہے کہ فواز چوہی صاحب کو پھر پکھنے کوشی کی کہ جیسے ہی بات اپنے کے نکلے ہیں پنجاب پولیس آئی ہوئی ہے ان کے فواز چوہی صاحب کے عادر ہے اہر ہو گئی پانی پلاو یاد چوہی صاحب کو پانی پلاو یاد بیوش ہو رہے ہیں یاد ریلیکس 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 آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں ایک بزرگ ہے عبدالحمید نام ہے ان کا اور عبدالحمید صاحب کر کے آ رہے ہیں عبدالحمید صاحب نے رینجرز کی چوکی کو آگ لگائی تھی اور ان کے ساتھ یہ کارنامہ کون سر انجام دے رہے ہیں ان کے سابزادے سر انجام دے رہے ہیں اور جب انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا تو اس وقت ان کے خیالات کیا تھے آپ نے یقین سن لی ہو گئے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں دوبارہ سن لے رہا اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ شخص اور اس کا بیٹا کر کیا رہا ہے اور یہ کس کی محبت میں کر رہے ہیں یہ عمران خان صاحب کی محبت میں کر رہے ہیں فیرحال یہ ان کی ویڈیو اتنی ویزیبل تھے کہ ان کو ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے ایڈنٹیفکیشن کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد جب ان کے ساپوئیر کو چھڑا گیا تو اس کے بعد جو انہوں نے ساپوئیر اپ ڈیٹ ہونے کے بعد جو کچھ کہا اب وہ بھی ملاحظہ کرنا میرا نام عبد الحمید ہے چارے فیصل پر واقعے تینجر کی چوکی کو پی ٹی آئی قیادت کے اکسانے پر نظر آتش کی تھی اور آرمی کی عالی قیادت کے خلاف ناربادی کی تھی جس کی ویڈیو میرے بیٹے حضیفہ نے بنائی تھی اور میرے گینے پر وائرل کی تھی جس کیلئے میں شرمیدہ ہوں اور معافی چاہتا ہوں اور انصافیوں سے کہتا ہوں کہ لیڈروں کے بہتاوے میں آتا ہے اس قسم کی شرپسند اس سے دور رہے پاکس نے جو کام کیا وہ اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے کیا اس نے یہ کہا کہ میرے لیڈر کو کیوں کہ رینجرز نے گرفتار کر لی ہے جوہذا اب میں رینجرز کے خلاف اور میں اور میرا بیٹا جا کے رینجرز کے اوپر اٹیک کریں گے اور انہوں نے اٹیک کیا اور آگ لگائی ایسے ہی نا اب جو اس لیول پہ ایک بندہ گیا ہے جس نے سٹیٹ کی رٹ کو چیلنج کر دیا جس نے سٹیٹ کو آگ لگا دی جس نے سٹیٹ کو نقصان پنچا دیا اور اس کے بعد اس نے ویڈیو بنائی ویڈیو بنا گیا اس نے وائرل کی تو اب اتنے بڑے کارناوے کے بعد تو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو اسے ہار پہنانے چاہیے تھے اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا اس کے گھر کے سامنے محبتیاں جلانی چاہیے تھے اس کی فیملی کو جا کے رقم دینی چاہیے تھے ان کو راشن پنچانا چاہیے تھا انہیں تسلی دینی چاہیے تھے کہ آپ کے باپ نے آپ کے بیٹے نے بڑا کام کیا ہمارے اوپر احسان ہے اور ہم پوری زندگی اس احسان کا بدلہ ہوتا رہے ہیں اب بڑے لیڈر یا بڑی پارٹیز کو تو یہی کرنا چاہیے اور بڑی پارٹیز اور بڑے لیڈرز عموما یہی کرتے ہیں لیکن بجائے اس کے کہ اس شخص کو تسلیم کیا جاتا ہے اس کی افرٹ کو یا اس کی قربانی کو پارٹی نے اسے ڈسون کر دی آفتاب صدیقی صاحب کراچی کے پیٹھی آئی کے صدران اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میرا اس ورکر کے ساتھ کو تعلق نہیں یہ ہمارا ورکر ہی نہیں ہے تو آپ پارٹی کیا کہہ رہی ہے ذرا وہ بھی آپ ملاحظہ کر لیا نہ یہ سپورٹر ہے یہ کسی نے ان کو پلانٹ کیا اور یہ پلانٹڈ لوگ تھے دونوں تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو عدالت میں پیش کیا جائے قرار باقی سزا دی جائے کیونکہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ پورا اعتجاج کیا ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ پاکستان پاکستان کے املاق پاکستان کے اداروں کی حفاظت کرنا ہمارا فرض بنتا ہے اور جو ہم کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے تو عبدالحمی صاحب اور ان کے میٹے حضیفہ کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے وہ کام کیا جو میرا نہیں خیال کہ کوئی صحیح دماغ شخص کر سکتا یعنی اس لیول پہ کوئی آدمی نہیں جا سکتا جو اپنے لیڈر کی محبت میں چلے گئے اور اس کے بعد پارٹی جو اس کو ڈسون کر رہے ہیں پارٹی کہہ رہی ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور یہ صرف ایک اگزامپل ہے اس وقت آپ یاد رکھئے کہ چونتی سو لوگ ہیں چونتی سو سے زائد لوگ ہیں جن کو ایڈنٹیفائی کر لیا گیا جن کو گرفتار کر لیا گیا اور جن کی ویڈیوز بنا لی گئے ہیں اور جو اپنا اطرافی بیان دے رہے ہیں جو پارٹی کے ساتھ اپنی پرانی وابستگی کا اظہار کر رہے ہیں لیکن پارٹی اسے ڈسون کر رہے ہیں پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ چیز کیا ثابت کی یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ لیڈرشپ کے دل میں کارکنوں کے لیے کوئی درد نہیں ہے کوئی رحم نہیں ہے یہ بیسیکلی وہ چھوٹی لکڑیاں ہوتی ہیں جو بڑا بھامبر جلانے کے کام آتی ہیں کہ آپ بڑی لکڑی کو اوپر رکھتے ہیں اس کے نیچے چھوٹی 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 پھر چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہوتے ہیں اور چھوٹی لکڑیاں جو ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جلدی آگ پکڑ لیتے ہیں جلدی آگ پکڑ کے یہ بڑی لکڑییں ہو چلاتی ہیں ایسے ہی ہوتا ہے نا تو یہ چھوٹی لکڑییں ہیں کہ جو سیاست کے تنور کے اندر کام آئیں اور لیڈرز نے ان کو استعمال کیا اور اسے کہا جا بچہ تو چڑھ جا ہم تیرے ساتھ ہیں تیرا خون کبھی رائے گا نہیں جائے گا اور ان بیچاروں نے تھوڑا سا خون تھا وہ گرم ہو گیا اور ان بیچاروں نے اپنے آپ کو چھوٹی لکڑی بنا لیا اب یہ چھوٹی لکڑییں چل رہی ہیں اور جو بڑی دیگ ہے جس کے اندر عبال آنا تھا جس کی سیاست کی دیگ کہہ لیں وہ اس لکڑی کے پارے میں جانتی نہیں وہ اسے تسلیم ہی نہیں کرتے وہ اسے ڈسون کر رہے ہیں تو چونتی سو ایسی لکڑیاں جنہوں نے اپنی جان دے دے انہیں پارٹی مانی رہی تسلیم ہی نہیں کر رہی وہ کہتے ہیں ہمارے یہ ورکر ہی نہیں ہے بلکہ اس پہ زیادہ اس سے زیادہ خوفناک چیز ہے وہ کہتے ہیں ان کا تعلق پی ڈی ایم کے سات یہ رانہ سناولہ کے لوگ ہیں یہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں مولانا فضل الرحمان کے لوگ ہیں اور عمران خان صاحب اور ان کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے اپنا کیریئر داؤ پہ لگا دیا جو آپ کوئی سرکاری ملازمت نہیں کر سکیں گے جن کا پاسپورٹ نہیں بن سکے گا جن کو ویزا نہیں دیا جائے گا کیونکہ کریمنل ہسٹری ہو گئی ان کی جو قروبار نہیں کر سکیں گے اگر کمپنی کھولیں گے تو کمپنی منت ہو جائے گی کمپنی کمپن اجاز نہیں دے گی ان کو جن کی شاید شادیاں بھی نہ ہو سکیں اور اگر شادیاں ہوں تو ان کے بچوں کو سکول کی تعلیم نہ مل سکیں جو ہو سکتے ہیں دس پندرہ بیس سال جن کو جیل میں گزارا کرنا پڑے اور ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں پھانسی ہو جائے کیونکہ جو جرم ہے وہ بہت خوفناک ہے ان کا تو یہ اتنی بڑی بڑی سزائیں جو بھوگت رہے ہیں یہ اس کا کیا فائدہ ہوا ان لوگوں کے لئے کم اس کا پارٹی اس کو اون تو کرتی ہے عمران خان صاحب اس کو اون تو کرت ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا ورکر ہے جی میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں اس کا کیس بھی لڑوں گا اور باقی پوری زندگی اس کے گھر میں راشن بھی دوں گا ان کے بچوں کی نوکری کا بندوبست بھی کروں گا تو وہ تو انہیں مانی نہیں رہے تسلیم ہی نہیں کر رہے وہ کہتے ہیں ان کا تو ہمارے سے تعلق ہی کوئی نہیں